سب سے بڑی عبادت کیا ہے جہاد، نماز، زکاة، حج دیکھئے نماز تو دین کی بنیاد ہے اور زکاة اور روزہ اور حج جو ہیں وہ ایک نظام تربیت ہیں یہ سب اور یہ سب کے سب انسان کو دعوت اور جہاد کی طرف لے جاتے ہیں مقصود جو ہے وہ جہاد ہے عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک آدھی رات کے بعد مقروح ہو جاتا ہے صبح کی ازان تک آپ پڑھ سکتے ہیں صبح کی ازان کے بعد وہ قضا ہو جاتے ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا مقروح ہے ڈین سی کے بعد کب تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے بچے کی پیدائش کے بعد کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں ڈین سی کے بعد تو غالباً یہی ہے کہ جب وہ معمول پہ آ جائے صحت اور خون کا معاملہ صحت پہ آ جائے آن دور پہ وہ پانچ سات دن کا ہوتا ہے بچے کی پیدائش یہ چالیس دن کا ہوتا ہے کیا بچے کا نام تاہا نور رکھ سکتے ہیں جی ہاں رکھ سکتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو کیا نبی یا رسول بننا بھی انسان کی کوشش ہے اور آخر وہ اس میں ناکامیاب یہ نبی اور رسول بننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک اخدہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے وہ اسی کو ملتی ہے صرف اپنی آخوت آپ درست کر سکتے ہیں گلی محلوں میں وہ فقیر جو اللہ اور رسول کے نام پر بھیک مانتے ہیں کہ انہیں دل کھول کر دے دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے ہرگز نہیں پیشاور بھیکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اور جو عمل حرام ہے اس میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے سیدہ عمر فاروق کے پاس ایک بھیکاری آیا اس کے بالٹی میں دانے تھے گندوں کے آپ نے اس کو بلایا دانے اس سے لیے اور وہ دانے اونٹ کو ڈال دیئے اور کہا اب مانگو اب تم مانگ سکتے ہو جب تمہارے پاس اتنے دانے تھے تمہارے شام کا کھانا موجود تھا تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ پیشاور بھیکاریوں کا معاملہ خطرناک ہے اور اب تو وہ ایک باقیدہ وہ گینگز ہیں وہ تو ایک کیا کہنا چاہیے سسٹم بنا ہوا ہے آپ کسی بھیکاری کے ساتھ پڑا سا مس بیہیو تو کر کے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے آپ کس ساتھ وہ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے گریبان دبوچنے کے لیے تو وہ پورا اس کا ایک جتھا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے وہ علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں پورا ایک مافیا ہے وہ اس کی لوگوں کو دینا چاہیز نہیں ہے اور خاص طور پر جو اچانکی کاروں کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ راستہ روکتے ہیں یہ انہوں نے چوک اور علاقے یہ سب انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں اور ان سے وہاں سے اس کو آپ ہٹا کے تو دکھائیں جرہا جو آپ خیرات دیتے پھرتے ہیں اس کو وہاں سے جرہا ہٹائیں اس کو روک کے دکھائیں کہ شوہر بیوی کو حج کروا سکتا ہے یا کہ بیوی کو کسی اپنے ہی خرچے سے حج کرنا چاہیے کروا سکتا ہے کون کون لوگ عورت کو حج اپنے خرچے سے کروا سکتے ہیں جن عورتوں کے شوہر سعودی عرب میں مقیم ہو وہ تو شوہر کے خرچے سے ہی کرتی ہیں میں بھی جدہ میں رہتی تھی اپنے شوہر کے خرچے سے حج کیا وہ بیس سال سے درشتی سے پیش آ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے یہ دیا یہ دیا اور تم جس قابل نہ ہوتی اس قابل نہ ہوتی اگر میں نہ کرواتا ہر بات سے تانہ زنی کرتے ہیں اور ناشکری کے تانہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ میرا ہی شکر کرو میں آجلی سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور ان کی بھی ممنون ہوں اور فرممردار بیوی ہوں وہ نماز سے بہت ہی جی چھڑاتے ہیں میں اس بات سے ان کو کھٹکتی ہوں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت حیاء شرم اور غیرت عطا فرمائے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی میں نے بہت دعا کی ہے اور میں بہت پریشان ہوں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا ہو ویسے ہم جادو ٹونے کو مانتے تو نہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار دل میں خیال آ جاتا ہے اکثر بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے برائے مہربانی خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل حل فرمائے آپ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں آیت القرصی اور چاروں قل کسرت سے پڑھیں اور اپنی بیٹی پر دم کریں یہ ذہیہ مرسا ہے بحثیت خدا کے نائب ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں کیا صرف نماز اور دوسری عبادت تو کافی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ آئیڈیا موجود ہے کہ ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے بھئی نماز تو آپ کو بندگی کے لئے تیار کرتی ہے دعوت اور جہاد کے لئے تیار کرتی ہے آپ کا اصل کام تو دعوت اور جہاد ہے آپ کے خیال میں اسم آزم کونسا ہے بہت سے ہیں لیکن میرے اپنے خیال میں اللہ کا نام اسم آزم ہے دوسرے درجے میں یا حیو یا قیوں ہمارے ایک جاننے والے الہدا کی ایک ٹیچر کا درست سننے جاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ پیپسی کوکا کولا بلکہ بلیک کلر کا ڈرنک حرام ہے یعنی ان کی تیاری میں کوئی حرام چیز استعمال ہوتی ہے لیکن سیون اپ ٹیم وغیرہ جائز ہیں پریز اس سوال کے جواب میں اور اہنمائی فرمائیں کہ آئے ایک کولڈ ڈرنک پینا حرام ہے ویسے میرا خیال ہے کہ پیپسی سیون اپ اور اس طرح کے تمام سوڈا وارٹرز میں ایک ہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بلیک ڈرنک تو حرام ہیں اور وائٹ حلال ہاں بلیک اور وائٹ کا فرق تو ہے نا پوری دنیا میں یورپ میں بھی امریکہ میں تو یہاں بھی شروع ہو گیا میرے علم میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بلیک ڈرنک حرام ہو اور وائٹ حلال میں اور میرے نظر یہ سارے کے سارے ہی صحت کے لئے خطرناک ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے اس کے باوجود اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اللہ تعالی کی جواب تلبی کریں گے کہ کیوں ایسے حکم دیتا ہے ملے تو صحیح کچھ شہی ہی رسے کیا وظیفے کی اجازت کس طرح لی جاتی ہے اور اگر اجازت لیے بغیر وظیفہ کیا جائے تو کیا نقصان ہے جی ہاں یہ جو اجازت والی وظیفے ہوتے ہیں عام طور پر الٹے سیدھے ہوتے ہیں اور ان میں نفس سے زیادہ نقصان کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے ان کی اجازت نہیں پڑتی مین چکروں میں کیوں پڑتے ہیں کیا قرآن اور سنت کو ناکافی سمجھتے ہو قرآن میں جو دعائیں آگئی ہیں اور حضور نے ہمیں جو دعائیں سکھلا دی ہیں کیا وہ پوری نہیں ہے کافی نہیں ہے پھر ادھر ادھر مو مارنے کی کیا ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی